بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں میں خطوہ حجت الودا کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں وراست کے بارے میں بھی آپ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سن لیے ہیں کہ عورتوں کو جو وراست سے محروم کیا جاتا ہے یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے اب عرب کے زمانے میں ایک جہلیت کی ایک عادت تھی وہ بھی سن لیجئے حجت الودا کے موقع پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور رسم توڑی جس کا اعلان پہلے ہی فرما دیا تھا کہ قلعہ شاپنا ایک اور امتیاز انہوں نے قائم رکھا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ بہت سے قبائل کے لوگ اس زمانے میں بینت اللہ کا تواف کرنے آتے تو لنگے تواف کرتے مرد بھی اور عورتیں بھی عورتوں نے برائے نام سے کوئی لنگوٹی پہنی ہوتی تھی جبکہ مرد بالکل لنگے ہوتے تھے دلیل ان کی یہ ہوتی تھی کہ ہم اپنے اصلی حالت میں جا رہے ہیں کہتے تھے کہ جس حالت میں ہم دنیا میں آئے تھے اسی حالت میں ہم اللہ کے گھر کا تواف کرتے ہیں قریشی جس کو چاہتے تھے لباس پہنا دیتے تھے قریشیوں نے اپنا یہ اعزاز رکھا ہوا تھا کہ وہ جس کو کرتا چادر دے دیں وہ پہن لیتا تھا جبکہ باقی بغیر کپروں کے ہی رہتے تھے اس بات کو بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا کہ مجھے قریش نے لباس پنایا ہے بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ننگی حالت میں تواف کرنے کو ختم ہی کروا دیا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اس کا اعلان پچھلے سال یعنی سن نو ہجری کو آپ نے یہ کروا دیا تھا دس ہجری کو یعنی ایک سال بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے تو فرما دیا کہ اگلے سال کوئی مرد یا کوئی عورت ننگی تواف نہیں کر سکیں گے عورت کے لیے پورا لباس ضروری ہوگا جبکہ مرد کے لیے احرام کی دو چادریں تو یہ رسم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر توڑ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حجت الویدان کے موقع پر اور ہدایات فرمائی ان میں سے ایک ہدایت یہ بھی تھی کہ اگر کسی کٹے ہوئے کان والے سیاہ فام غلام کو بھی تم پر امیر مقرر کیا جائے جو کتاب اللہ کے مطابق شریعت کے مطابق تمہاری قیادت کرے تو اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بیان فرما دیا کہ کتاب اللہ کا پابند ہونا ضروری ہے باقی جو لوگوں کی امتحاص آتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں یہ ایک بہت بڑی تبدیلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمائی پھر اعلان میں یہ بھی فرمایا حجت الودا میں آگاہ رہو شیطان اس سے تو موجود ہو چکا ہے کہ تمہارے اس علاقے میں اس کی دوبارہ کبھی عبادت کی جائے ہاں ان عامال میں ضرور اس کی اطاعت کی جائے گی جنہیں تم حقیر خیال کرتے ہو اور وہ اسی پر خوش رہے گا جزیرت العرب ہمیشہ توحیر کے دارے میں رہے گا مکہ کے گرد بیت اللہ میں یہ بتوں کی موجودگی اور یہ ساری جاہلی قدریں بالکل ختم ہو جائیں گی یہ جو فرمایا کہ جزیرت العرب توحید پر قائم رہے گا یعنی شیطان اپنی باتیں منوائے گا بظاہر چھوٹے چھوٹے کاموں میں جن کو تم بہت حقی سمجھو گے اور یا شیطان تم سے وہ کام کروا کر خوش ہوگا توحید اور عقیدہ کی بات تم اس کے پیچھے نہیں چلو گے لیکن چھوٹے چھوٹے کاموں میں ان میں سے ایک بڑے فتنے کا ذکر کیا ہے اللہ جللہ شانو ہمیں شیطان کی ہر چال سے محفظ فرمائے اور پھر یہ فرما ایک بڑے فتنے کا ذکر کیا ہے کہ حجت الودا میں فرمایا کہ یہ جو دجال کا فتنہ ہے یہ بھی آنے والا ہے اس سے ابھی سے پناہ مانگنے شروع کر دو اور دعا یہ ہمیں تلقین فرمائی اعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال یا اللہ مسیح دجال کے فتنے سے میں تیری حفاظت میں آتا ہوں اللہ پوری امت کی اس سے حفاظت فرمائے آمین یا اللہ